ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ لوگوں کا ہمارے چینل ایک ایسی ٹیکنیکل کلاسز میں اگر آپ ڈپلومہ کے سٹوڈنٹ ہیں اور ڈپلومہ کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں کئی جانکاریاں کو عرض کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور ہم یہاں اپنے سٹوڈنٹوں کے لیے کچھ ٹاپکس اور چیپٹر وائز سلوشن اور ٹاپکس کو سٹڈی کراتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سالیڈ اسٹیٹ کے ٹائپس وہ بھی الیکٹرونس کے لیے یہ ٹاپک ہے تو ہم یہاں پہ ان کے ٹائپس دیکھیں گے ان کے چالکتہ کے آدھار پر تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف تو آپ کے سامنے ہے تھوڈسو کا وریڈرن یہاں پہ بدو چالکتہ کے آدھار پر تھوڈسو کا ورد تین برگوں میں باتا جا سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں پہلا ہوتا ہے کنڈکٹر دوسرا انسولیٹر اور یہ تیسرا ہوتا ہے سیمیکنڈکٹر جو کہ یہ الیکٹرونکس میں ایمپورٹن مانا جاتا ہے یہاں پہ ہم تین پرکار کے ٹھوڈسو کے بارے میں جانا اب ہم جانیں گے اس کے بارے میں وشتیت جانکاری اور یہاں ہمیں کیول ارچالکوں کے بارے میں ہی وشتیت جانکاری لینے ہیں باقی چالک اور ودد روڈی یا پھر چالک کے بارے میں ہمیں پارسیلی جانکاری چاہیے تو یہاں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا جیسا کہ چالک واپدارس ہوتے ہیں جن میں مکت الکٹرانوں کی سنکھیا بہت ہو دیکھا ہے لگ بھگ 10 to the power 22 per unit value اس لیے تھوڑا سا بیدھو چھتر لگاتے ہی اس میں آویس کی پرواز تو سو جاتے ہیں یا پھر اس کو ہم ایسے بھی کہ سکتے ہیں چالک واپدارس ہوتے ہیں جن میں ہم تھوڑا سا بھی بیدھو دوہا گویل دیتے ہیں تو ان میں الکٹران کا پرواز ہو جاتا یا پھر دھارا کا پرواز ہو جاتا انہیں ہم چالک کہتے ہیں ان کے اگزامپل جیسے ہوتے ہیں چاندی ان کے اگزامپل ہوتے ہیں جیسے یہ چاندی پیتل المونیم انہیں جو دھات اپدارتیں ہوتی ہیں دھات اتت ہوتے ہیں وہ سبھی چالک میں آتے ہیں اب ہم آتے ہیں کچالک کچالک واپدارت ہوتے ہیں جن میں مکٹ الیکٹران نہیں ہوتے ہیں اور ان میں پیدھو لگانے پر ان میں دھارا پرواز نہیں ہوتے ہیں ان کے کچھ ادھاران آپ کو نیچے دیئے گئے ہیں جیسے کی لکڑی گلاس ربر مائکا ایٹی سی لکڑی اور ان سب میں آپ جانتے ہیں لکڑی کو اگر کرنٹ سے لگا جائے تو اس میں کرنٹ فلو نہیں ہوتا یہ تو بہوہاریک روپ سے سبھی جانتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک یعنی کی ارد چالک جو کی ہمارا الیکٹرونکس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ اپدارت ہوتے ہیں جن کی پرتیوکتہ چالکوں اور کچھ چالکوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس میں جرمینیم سلکان اور سلینیم یہ تینوں لیکن ہم یہاں پہ زیادہ تر فوکس جرمینیم اور سلکان پر کریں گے کیونکہ زیادہ تر سبسٹنس یا کمپورٹنٹ ہمارے سلکان اور جرمینیم سے بنتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں ہم نے بتایا چالک اور چالک کیا ہوتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا جانکاری ملتی ہے تو یہاں ہم کچھ تتو دیے گئے ہیں اور ان کی پرتیوکتہ چالکتہ اور ان کے برگی کروڑ کو دکھائے گیا ہے تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ پہلا تتو ہے سلوار یعنی کی چاندی اس کا پرتیق ہوتا ہے اے جی اس کی پرتیوکتہ 10 to the power minus 9 9 اوم اور چالکتہ ہوتی ہے 10 کے جاتے 9 اوم انورس یہاں پہ ہم چالکتہ کے لیے اوم کا انورس یا پہ سیمنس لیتے ہیں اور یہ چالک ہے اور آپ کا دوسرا ہے کاپر چاندی کے بعد ہمارا کاپر لیا جاتا ہے کاپر لیا جاتا ہے اس کی بھی چالکتہ لگ بھاگ 10 to the power 9 لیکن یہ expensive یعنی costly ہونے چاندی کا پریوگ ہم بہت کم کرتے ہیں اور کاپر کا پریوگ زیادہ کرتے ہیں دیکھو کہ دونوں کی پرتیوکتہ لگ بھاگ سامان اور چالکتہ لگ بھاگ سامان ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی جگہ اگر چاندی کا یوچ کرسے تو وہاں پہ چوجی ہو سکتا ہے تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اسی لئے ہم لوگ چاندی کا پریوگ کم کرتے ہیں تو اس کی بھی چالکتہ ہوتے ہیں 10 کے جاتے 9 اوم انورس تو یہ بھی چالک ہے اور لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لوہا لوہا کے بعد علمونیم بھی آتا ہے لیکن وہ اس میں نہیں دیا گیا ہے کبھل تین ہی ایکجامپل دیا گیا ہے اس کی پرتیوکتہ ہوتی ہے 10 کے جاتے مینس ساتھ اور چالکتہ ہوتی ہے پرتیوکتہ جو ہماری ہوتی ہے ایک بٹا چالکتہ یا پھر چالکتہ ہمارے جو ہوتی ہے ایک بٹا پرتیوکتہ ہوتی ہے سے دونوں کی پاورز ایکوال آتی ہے ہمارے کچھ ایکجامپل ہیں ارچالک کے تو یہاں پہ جرمنیم اس کی پرتیوکتہ پانچ پوائنٹ فائیو ہے اور چالکتہ 2 یہ ارچالک ہے تو آپ جانتے ہیں سلکان یہ سدھ سلکان اور سدھ جرمنیم کی بات ہو دی ہے پرتیوکتہ پانچ سو اور چالکتہ 0.002 اور چالک اور یہ انسولیٹر تو آپ لوگ جانتے ہیں پرتیوکتہ یا پھر ویدت روزی پتار تسکیاتے نو تسکیاتے تین انہوں مکتہ الیکٹرانے ہوتے ہیں یہ سب کچھ آلک ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے کی جان کر یہ ہمارے سیمی کنڈکٹر یعنی کی جرمنیم اور سلکان کے پرماڑو سن رچنا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سے اس کے آؤٹرموسٹ آؤٹرموسٹ عربت میں چار الیکٹران ہوتے ہیں جہاں تک ہمارے سیمی کنڈکٹر کی بات ہوتی ہے تو ان کے آؤٹرموسٹ عربت میں چار الیکٹران ہوتے ہیں دیکھ لیجئے اس میں بھی چار الیکٹران ہیں جہاں تک ہمارے سیمی کریکٹر جہاں تک زیادہ ترچاند سے ان کے آؤٹر موسٹ اربیٹ میں چار ایک ٹران ہوں گے دوستو چلتے ہم دوسرے ٹاپک کی طرف یہ آپ کے سامنے فگر ہے سلکان دیکھئے لکھا ہے تھوست سلکان کا ارجہ بینڈ چیترے جو اس کے کنڈکشن بینڈ ہوتے ہیں وہ خالی بھی ہو سکتے ہیں یا پھر اردھ روپ سے بھریت ہو سکتے ہیں لیکن پونڈ روپ سے بھریت نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کے کنڈکشن بینڈ اور بیلنسی بینڈ کے بیچ انرڈی گیپ جو ہوتا ہے ایک دسمنلو ایک دو الیکٹران بولٹ ہوتا ہے اگر اس سے اے ٹھیک ہم انرڈی اس کو دیں گے تو یہ اس کے بیلنسی بینڈ سے الیکٹران موو کر جائیں گے کنڈکشن بینڈ میں اور ہمارا کنڈکٹر جو ہے چالنگ کرنے لے گا کرنٹ کا اور جو سیکنڈ بینڈ اور فرسٹ بینڈ ہوتا ہے وہ ہمارا بھرا ہوا ہوتا ہے پونڈ روپ سے اسی طرح سے جرمنیم کا بھی ہوتا ہے وہ آپ لوگ بک سے دیکھ لیجئے گا اور یہاں ہم لے آئے ہیں تین پرکار کے پتار سے یعنی کی کنڈکٹر انسلیٹر اور سیمی کنڈکٹر کے انرڈی بینڈ ڈائیگرام یہ دیکھئے آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں یہ جو ہے کنڈکٹر میں جو کنڈکٹر بینڈ ہوتا ہے اور ویلنس بینڈ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں اوور لائپنگ ہوتا ہے یہ آدھا اس کا اوپر سے ہے اور آدھا اس کا اوپر سے یہاں اوور لائپنگ ہوتا ہے جس سے الیکٹران کو موو کرنے کے لئے کوئی زیادہ انرڈی کی ضرورت نہ ہوتا ہے تھوڑی سی بہت چھڑ ماترہ میں انرڈی اگر ہم اس کو دے دیں تو یہ اپنی الیکٹران کو موو کر دیتا ہے کنڈکٹر بینڈ میں اور یہاں پہ کرنٹ فلو ہو جاتی ہے اور یہ ہے انسولیٹر انسولیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انرڈی گیپ جو ہے گریٹر دن 5 الیکٹران بولٹس یعنی کی 5 الیکٹران بولٹس سے بھی یہ ٹھیک یعنی کی اگر ہم اس کو 5 الیکٹران بولٹس سے بھی کم دیں گے تو ہمارا کنڈکشن بینڈ میں کوئی الیکٹران نہیں موک کرے گا اور یہ اس میں چالن ہو ہی نہیں سکتا آپ لوگ بھی جانتے ہیں کچھ آلم میں بددت کا چالن نہیں ہوتا اور لاشٹ میں ہمارا آتا ہے سیمی کنڈکٹر جو کی الیکٹرانس کی ریڈ ہے یہاں ہم آپ لوگ دیکھیں گے کنڈکشن بینڈ اور ویلنسی بینڈ میں انرڈی گیپ سلکان کے لیے ہوتا ہے 1.1 الیکٹران بولٹ جرمینیم کے لیے 0.67 الیکٹران بولٹ اور گیلیم آرسین آئٹ کے لیے 1.41 الیکٹران بولٹ ہوتا ہے اگر اس سے تھوڑی سی بھی ادھیک اوپر اس کو انرڈی دی جائے تو اس سے ویلنسی بینڈ سے الیکٹران موک کر جائے گا کنڈکشن بینڈ میں اور ہمارا چالن ہو جائے گا کنڈکشن ہو جائے گا اور اس میں کرنٹ فلو ہونے لگے گی دوسرے ٹاپک کی طرف یہ ہے ہمارا میجورٹی تو تھا مینورٹی آویس باہک یعنی کہ مینورٹی اور مینورٹی چارچ کیریئر یہ ہمارے ہوتے ہیں مان لیجے ہمارے N اور P دو پرکار کے ہوتے ہیں سیمیکنڈکٹرز ان میں کون میجورٹی پرکار میں کے مان لہے ہیں جو چارچ کیریئر ہوتے ہیں وہ بھی خل deformی کریئی ہے میجورٹی میں نے اگر پروس چارچ کیریئر میجورٹی میں تو اس میں میجورٹی چارچ کیریئر کیا کہ ہول ہو جائیں گے کیوں کہ ہمارا سبسٹنز پی ٹائپ کا ہے تو اس میں میجورٹی کیریئر رہا ہٹ یا چارچ کیریئر ہوگا جو ای کھول یعنی ویور اللہ ہونگے یعنی پاؤچٹیوف جو ہے اس میں بڑکار فلائی کریئر ہوگا چارچ کیریئر ہوگا اور اگر ہمارا سبسٹنس n type semiconductor ہے تو اس میں ہمارا جو ہے majority charge carrier minus یعنی کی electron ہوگا اور اگر ہم دیکھیں تو n type اور p type p type میں minority charge carrier electron ہوں گے اور n type میں minority charge carrier hole ہوں گے تو یہ بھی question exam میں پوچھتا ہے hole اور electron کو define کیجئے اور وستطور سے اپنے سبدوں میں define کیجئے تو آپ لوگ اسی طرح لکھ دیں گے کہ اس کو کیسے کیسے کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے جو majority charge carrier ہوتے ہیں electron اور minority charge carrier ہوتے ہیں holes یہ n type میں ہوتے ہیں اور p type میں majority charge carrier holes اور minority charge carrier electron ہوتے ہیں اور ان کے car آپ لوگ بک سے دیکھ لیں گے کہ بائے سرکٹ میں electron move کرتا ہے اور جو ہمارا n type یا پھر diode ہوتا ہے اس میں hole move کرتا ہے جس سے ہمارا diode میں electric city conduction ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ n type اور p type semi conductor بنتے کیسے ہیں n type semi conductor بنانے کے لیے ہمیں ہمیں سدھ germanium ہے silicon germanium اور silicon اس میں پانچوے گروپ کے تطو مطلب fifth group element element ہمیں اس میں اسدھی گروپ میں doping doping آپ لوگ جانتے ہیں جب کسی سدھ semi conductor میں یہ اسدھیاں ملایا جاتی ہیں تو اسی activity کو doping بولتے ہیں یا پھر مادن اور یہ پانچوے گروپ کے جو تطو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں anti money arsenic as یہ سبتہ تو جب ہم ملاتے ہیں سدھ semi conductor میں تو ہمارا اس میں چار آپ لوگ کو پتا ہے اس میں outer morse terbit میں چار electron ہوتے ہیں اور اس میں پانچ ہوتے ہیں جب اس میں پانچ سدھی ملائیں گے تو مان لیجئے ہم آپ کو figure کے روپ سے سمجھ جاتے ہیں یہ ہمارا ہے سلکان اور ایک electron 2 electron 3 electron 4 electron جب اس میں پانچ سمجھ ملائیں گے تک ایک اس ملائیں گے ایک اس سمجھ سے سمجھ 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 electron ایک electron لیکن اس کا ایک electron ہوتا ہے یہ اس کا کیونکہ 5 ایک ایک پتا ہوگا اس کے اندر 5 electron ہوں گے تو چار تو مال یہاں ایک silicon سلکان ہے یہاں ایک سلکان ہے یہاں ایک سلکان ہے تو یہ چار سلکان بند بنا لیں گے لیکن یہ جو ہے ایک الیکٹران چار سلکان اپنے اپنے میں بند بنا لیں گے ایک الیکٹران سے یہ اس سے یہ اس سے یہ اس سے لیکن جو یہ ایک الیکٹران ہے یہ فریر الیکٹران ہو جائے گا جو کی ہمارے سیمیکنڈکٹر میں مکت روپ سے گتی کر سکے گا اور کیونکہ الیکٹران ہمارا مکت روپ سے گتی کر رہا ہے اس میں ایک الیکٹران بچ جا رہا ہے اس پر نگٹیوٹی بڑھ جائے گی آتا اسی لیے ہم اس کو n type semiconductor بولتے ہیں اور p type semiconductor بولنے کے لیے ہمیں ایک elektron بچانا پڑے آنے کی 3 سنجھکتہ 3 سنجھکتہ اسدھی ملانی پڑے گی تو p type بنانے کے لیے ہم اس میں 3 سنجھکتہ والیہ سدھی ملائیں گے 3 سنجھکتے والیہ سدھی جیسے ہماری ہوتی ہے ہماری ہو گئی بوران بوران اور گیلیم اور انڈیم اور بھی ہوتے ہیں تین ہم یہاں اتنے ہی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ ہوتے ہیں تین سنجھکتہ والیہ سدھی مان لیجئے ہمارا یہ سیلیکون ہے اور اس کا ایک elektron اس کا ایک elektron اس کا ایک بوران ایک بوران ایک بوران ایک بوران ٹھیک تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک بند اس سے بن جائے گا اس کا ایک بند اس سے بن جائے گا لیکن ہمارا یہ اس کے پاس تو تین ہی ہے مان لوگ ایک تین کسی اور سے بنا لیتا ہے تو ایک بند اس کا خالی رہ جاتا ہے اس کو پونڈ روپ سے جالک روپ سے بنتا ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے سپیس نہیں ہے اس لئے ہم آپ کو بنا کر نہیں بتا سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو فگر روپ سے فگر کے صحیح آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس پرکار بنتا ہے ہمارا پی ٹائپ سیمیکنڈکٹر اور اس سے ادھک اگلے ویڈیو میں ہم ڈائیوڈ کے بائسنگ تتہا اس کے کنڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں دھنیواد پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں